جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست ملکل ہیری ایس سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے آنیمال دوستوں کو اپنے چیلن فارڈ کورڈ بھی نمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوٹا کیمری ہے دوہزار سکسٹین موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں موبولائزر کے ریلیشنٹ ایک ایشو آ رہا ہے موبولائزر کی لائٹ چابی نکالنے کے بعد بلنگ نہیں کر رہی اور جیسے ہی اس کی سوچ آن کرتے ہیں لائٹ اس کی آن آف نہیں ہوتی اس کو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی اس کا سوچ آف کر کے چابی باہر نکالتے ہیں اس کی موبولائزر کی لائٹ کو بلنگ کرنا چاہیے لیکن یہ بلنگ نہیں کر رہی اور جیسے ہی اس کا سوچ آن کرتے ہیں تو اس کے میٹر میں تمام تار لائٹ ہیں جو ہیں وہ آن ہو رہی ہیں گاڑی کو میں نے سکین کی ہوئے آپ کے ساتھ سب سے پہلے کوڈ شیئر کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں اس میں پہلا کوڈ جو ہے وہ اس کا سٹرٹیبیلٹی مال فنکشن کا کوڈ ہے پی وان سکس زیرو فور کا اور دوسرا کوڈ ہے بی ٹو سیون ڈبل نائٹ انجن موبلائزر سسٹم کا اور تیسرا کوڈ ہے اس میں ٹی ڈی ایس کمیونکیشن لائن ہائی فکیشن کا کوڈ ہے بی ٹو سیون نائن اے یہ لائٹ کے ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو تھوڑا دکھ نہیں رہا لیکن میں خوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوڈ دیکھ جائیں یہ تینوں کوڈ کرنٹ میں ہیں تو اس ویڈیو میں اس فالٹ کو کلیئر کریں گے اس میں آپ کو وائلنگ ڈائیگرام اس میں جو فالٹ آ رہا ہے وہ تمام طرح انفرمیشن آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ سکپ کریں گے تو کوئی بھی پارٹ مس ہو جائے گا اور آپ کو یہ اگر آپ کے ساتھ کوڈ آئے گا یہ والا سیم سیم تو آپ اس کو بہ آسانی طریقے سے سالو نہیں کر پائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں کوڈ اس میں آ رہے ہیں اس میں بی ٹو سیون نائن اے کا کوڈ جائے وہ ٹی ڈی ایس کمیونکیشن لائن ہائی فیکیشن کا کوڈ اور دوسرا کوڈ اس میں جو ہم کوڈ ہے وہ ہو آیا ہے بی ٹو سیون ڈبل نائن انجن موبیلائزر سسٹم کا تو گاڑی پہلے سٹارٹ سی دو دن بعد یہ گاڑی میں ایشو آیا ہے گاڑی ایک دن کھڑی رہی ہے اس کے بعد یہ ایشو آنے لگا تو اب اس کا موبیلائزر چیک کریں گے اس کی وائرنگ چیک کریں گے کہ موبیلائزر میں مسئلہ ہے یا اس کی وائرنگ میں مسئلہ ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈیش بورڈ ہے یہ تمام ڈیش بورڈ اس کا اوپن کرنا پڑے گا ٹیوٹا اور لیکسز کی جتنی بھی گاڑی ہیں اس میں زیادہ تر جو موبیلائزر کی لوکیشن ہے وہ اس کے جو سینٹر باکس ہے کو پڑے گا تو ویڈیو بہت لمی ہو جانا تھی اس لئے میں نے آپ کو وہ پروسس ہے اس کا نہیں دکھایا دیش بورڈ کا اس کا میں نے دیش بورڈ آؤپن کار لیے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل پیچھے لگا اس کی وائرنگ ہے اور یہ بالکل اس کے سینٹر کنسول ہے اس کے بالکل پیچھے لگا ہویا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں بالکل اوپن کار رہا ہوں یہاں سے یہ تمام آپ کو اوپن کرنا پڑے گا یہ دیش بورڈ نے جو کہ وائپر گریل ہے اس کے سامنے لگے ہوئے ہیں وہ آپ اوپن کریں گے تو اس کو باہر نکال لیں گے تو آپ کے ساتھ سب سے پہلے جو اس کی میں وائرنگ ہے وہ شیئر کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں تو میں نے آل ریٹھے میں اس کی وائرنگ اوپن کر رہا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی وائرنگ میں اس کے کیا کیا چیزیں آنی ہیں کیا اگنیشن اور کرنٹ وغیرہ آنے ہیں تو وہ گور سے آپ دیکھ لیں جتنی بھی ٹیوٹا اور لیکسز کی گاڑی ہیں اس میں موبلائزر کی جو وائرنگ ہے وہ زیادہ تر سیم ہے کوشش کریں کہ ایک مرتبہ اس کو کمپلیٹلی دیکھیں اور سمجھیں کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو سمجھ لیا تو پھر آپ کسی بھی گاڑی کا کام کریں گے تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ اس کی موبلائزر کی وائرنگ ٹیوٹا گاڑیوں میں زیادہ سیم ہی ہوتی ہے تو اس کی میں وائرنگ اوپن کرنا ہو تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا آپ نے اس کی تمام وائرنگ چیک کرنے اس کی پندرہ پی نہیں اس کا گریپ ہے اس میں جو جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہ زیادہ گاڑیوں میں سیم ہی ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی وائرنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے اور جتنی بھی گاڑی ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی موبلائزر کے لیٹڈ کام کرنے کے لیے تو اس میں دو جو ہیں وہ فیوز اس میں جو انوالو ہیں دو فیوز اس میں لگے ہوتے ہیں اس کے موبلائزر سسٹم میں ایک اس کا جو ہے وہ ساتھ شریہ پانچ ہمپیر کا فیوز ہے اور دوسرا جو فیوز ہے وہ ٹین ہمپیر کا ہے ایسی یو بی کا ٹین ہمپیر کا اور دوسرا جو ہے ایسی یو اگنیشن ٹو کا فیوز ہے وہ اس کا ساتھ شریہ پانچ ہمپیر کا ہے تو ایک نمبر وائر جو ہے وہ بھی آپ کے جو فیوز سے آ رہی ہے اور دو نمبر وائر بھی جو ہے اس کے فیوز سے آ رہی ہے کی دونوں وائر میں کرنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری جو اس کی یہ شو کر رہا ہے یہ بارہ نمبر تیرہ نمبر یہ وائر آپ دیکھ رہے ہیں ہے ای ایف ڈبل آئی اور دوسرا ای 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 ایم او کی لائٹ جو ہے وہ دونوں لائٹ اس کی ای سی او پر دو لائٹیں موب لائیزر کی ای سی او پر جاری ہوتی ہیں موب لائزر کی دو طارے جو ہے وہ ای سی او یعنی اس کے مین کمپیوٹر پر جاری ہیں وہ اس کے اٹھائیس نمبر ہے اور نتیس نمبر ہے یہ دو وائریں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور پانچ نمبر پر اس کا گرونڈ ہے تو آپ کو یہ چہہ سے تین چیلیں کنفرم ہو جانے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو وائروں میں کرنٹ ہے پانچ نمبر وائر میں اس کا گراؤنڈ ہے اور یہ تین نمبر وائر جو ہے وہ اس کی لاک کی جو لاک ہے جہاں چابیس کے دہل کرتے ہیں اس کے سلنڈر میں تو جب وہ لائٹ جو آف کراتی ہے وہ یہ تار ہے اس کی جو وہ تین نمبر وائر ہے اس کی جو اس کے بالکل لاک کے اوپر جا رہی ہے تو میں گاڑی میں لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں اس کی کون کون سی وائر جا رہی ہے تو یہ ایک یہ وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے گراؤن� نکالا ہوئے یہ باہر نکالا ہوئے آپ کے لئے آپ کو اس کی وائرنگ سب سے پہلے سمجھنا ہوگی تو دو وائرے جو ہے وہ اس کے کرنٹ کی ہوگی یہ آپ کی ایک نمبر اور دو دو نمبر ہے اس کی وائر یہ کرنٹ کی ہوگی سہی ہے اور دوسری جو ایک نائن نمبر وائر ہے جو پیچھے آرہی ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس میں کلر بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ اس کے برون کلر نہیں ہے لیکن لائٹ سا برون ہے اس میں یہ جاری ہوگی تو تین نمبر وائر جو ہے وہ اس کے آپ نے دیکھی گرین وائر لائٹ گرین وائر تین نمبر وائر وہ اس کے لاک کی اسمبلی کے اوپر جا رہی تھی جو جیسے چابی داخل کرتے ہیں تو وہ وائر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی لائٹ کو آف کروانا تو وہ اس کی لائٹ کی وائر ہے تو اس کی دو نمبر بھی ہوگی ایک نمبر بھی ہوگی اس میں پانچ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ گراؤنڈ آرہا ہے وہ بھی ہوگی اس میں بالکل جو براؤن کلر کیا اور دو وائریں جو اس کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس کے ای سی یو پر جا رہی ہیں ٹھائیس نمبر اور انتیس نمبر دو وائریں اس کی ای سی یو پر جا رہی ہیں یہ جہاں اس کی لوکیشن آئے گی تقریبا اس سائٹ پر تو یہ دو وائریں اس کی جا رہی ہیں میں نے اس کی وائرنگ چیک کر رہی ہے یہ ہے آپ دوستوں کے لیے صرف بنا رہا ہوں ویڈیو کہ آپ دوست اس کی وائرنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکے تو دو وائریں اس کی ای سی یو پر چلی گی صحیح ہے اور دو وائروں میں کرنٹ ہو گیا ایک وائر جو براؤنگ کلر کیا اس میں گراؤنڈ ہو گیا اور تین نمبر جو وائر ہے وہ اس کے لاکی اسمبلی پر چلی گی نو نمبر وائر جو ہے اس کے ڈی ایل سی جہاں ہم گریپ لگاتے ہیں کمپیوٹر کو سکین کرنے کے لیے نو نمبر وائر اس میں چلی گی اور پندرہ پین گریپ میں جتری وائریں ہیں وہ آپ کو بتا چکوں یہ باقی تین وائر اس کی رہ چکی ہیں تین جو وائریں ہیں اس میں چار نمبر اور پندرہ نمبر وائر یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار نمبر اور پندرہ نمبر وائر وہ ایک نمبر اور پانچ نمبر اس کے ٹرانسپانڈر کی کوائل پر جا رہی ہے جو کہ اس کا چھلہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں جہاں جو اس کا رنگ ہوتا ہے جس میں چابی داہل کرتے ہیں جو اس کا ٹرانسپانڈر کی ہے وہ اس کی دیکھیں یہ اس کی چار نمبر وائر یہ آپ دیکھیں گے اس کی چار نمبر وائر اور پندرہ نمبر وائر اس کی ٹرانسپانڈر کی پر جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرانسپانڈر کی کوائل ہے وہ اس کا رنگ بنا ہوئے جس میں ہم چابی دہل کرتے ہیں تو یہ جو اس کا گریپ ہے اس میں ایک نمبر اور چار نمبر پر وہ وائر جا رہی ہے تو میں اس کا گریپ اتار کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں یہ آپ دوستوں کے لئے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی وائرنگ کی تو وائرنگ کی آپ کو تمام دوستوں کو سمجھ جانی چاہیے دیکھیں یہ ایک نمبر پر یہ اس کی جا رہی ہے یہ جامنو کلر کی وائر اور چار نمبر پر اس کی جا رہی ہے تو یہاں سے اس کی جو ہے وہ چار نمبر اور پندرہ نمبر ہے یہ آپ دیکھیں گے تو اس کی یہ جامنو کلر کی وائر یہاں پر ایک نمبر پر ہے اور وہاں پر اس کی چار نمبر پر ہے موبیلائزر پر یہ دیکھیں چار نمبر اور پندرہ نمبر وہاں ایک اس کی ایک نمبر اور پانچ نمبر پر ہے ٹرانسپانڈر کی میں اس کی ایک نمبر اور پانچ نمبر پر ہے تو یہاں سے چار نمبر پر ہے اور یہ پندرہ نمبر پر ہے تو ایک وائر اور ہے جو اس کی انڈیکیٹر لائٹ جو اس کی لائٹ بلنگ کرتی ہے وہاں پر جائے گی تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ وہ کونسی وائر ہے تو یہ وائرین تھی اس کی جو آپ کو میں نے دکھا دی ہے وہ آٹھ نمبر وائر تھی سوری وہ میں دکھا نہیں سکا وہ اب اس کا موبیلائزر چینج کی ہے موبیلائزر چینج کرنے کے بعد دو آپ کو چیزیں فالو کرنی ہے ایک تو آپ نے اس کی جو پروگرامنگ کرنی ہے جو اس کی چار نمبر وائر پر آپ نے لگا کے وائر نیچے سے تیرہ نمبر پر آپ نے یوں بنا کر لگانا ہے اور پینتیس منٹ کا اس کو ٹائم دینا ہے یہ میں نے ٹائم دیا ہے گاڑی کو موبیلائزر چینج کرنے کے بعد اس کی چابی بھی میچ کرانی ہے موبیلائزر کے ساتھ آپ نے اس کی کی بھی لازم طور سے میچ کرانی ہے تو موبولائزر میں نے چینج کر دی ہے اس کی میں نے چابی بھی میچ کر رہی ہے سکینر سے ہی اور اس کا بعد میں پروگرام بھی لازمی کرنا پڑتا ہے وہ میں نے پروگرام کیا اور گاڑی الحمدللہ گاڑی سٹارٹ ہے اس کے موبولائزر میں ایشو تھا گاڑی بلکل کلیر ہو چیسی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام دوست اس کی جو وائرنگ ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کی لوکیشن وغیرہ آپ بھی جان سکیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی علم کو شیئر کیا کریں اور اگر نئے چینل پر تو پیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ اس کا پرانا جو ہے وہ موبولائزر جو میں نے اتا رہا ہے اب گاڑی کو میں نے نیا لگایا ہے گاڑی بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کو جو میں نے آپ کو چیلیں بتائیں گے وہ آپ نے چیزیں اس کی لازمی طور پر چیک کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی ایشو ہو